سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا یعنی سڈی پی آئی شمو کا شاکھ کے جانب سے آج وقف ایکٹ میں لائی جا رہی تبدیلیوں کے خلاف ڈپٹی کمیشنر دفتر کے بالمقابل احتجاج کیا گیا سڈی پی آئی کے کارکنوں نے اس موقع پر میمورنم دیتے ہوئے بتایا کہ وقف املاق اور وقف خانون میں صدار لانے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر آزم نرنید موڈی کی خیادت والی ینڈی حکومت نے وقف بل دوہزار چوبیس کو لانے کا فیصلہ کیا ہے یہ خانون خطرناک خانون ہے اس کے ذریعے سے مرکزی حکومت وقف املاق پر اپنا خمسہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی وقف املاق کو حاصل کرنے کیلئے ہیڈن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے یہ سڈی پی آئی نے بتایا کہ موجودہ وقف خانون میں خریب چالیس تبدیلیں لاکر وقف خانون کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کی اس فیصلے پر یہ سڈی پی آئی کا سخت اعتراض ہے اس لئے موجودہ خانون کو ہی بحال رکھا جائے اور جوئنٹ پائرلیمیٹری کمیٹی اس خانون کے تحفظ کے لئے صفارش کرے احتجاج میں سڈی پی آئی کے جلی صدر عمران خان، عرفان احمد فیروز، سریم خان، رحیم، رزاق و غیرہ موجود تھے بیرو ریپورٹ انقلاب دیوز شموگا آگرہی سی وقت ناو پرتبطے مارتد دیوی مطے سرکارکو کھوڑا ناو احرکے کورتد دیوی انتہا ہاں بیل گلنوں موندینہ گلنے مطے نیو پاس مارتکے نوارد درے موسلم ویرو دی نیتی گلنوں پالی سیدرے موندینہ گلنے نیمہ ویرو دا ہو را ٹا اگرہ واغی مارتبے کام آگتتے آنطا هیلی هیلتا نان ماتلنوں مگستنی جائے ہند جائے اسڈی پی میں اسے عمران آمدھر ڈیسٹک پریسیڈنٹ شموگا